اور پی ایس ایل میچز کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق رکیٹر سید محمد اویس اویس بہت شکریہ آپ کے وقت کا اویس اگر گزشتہ روز کے میچ کی بات کی جائے تو ایک بار پہ کراچی کنگز ان لکی رہا اور اس طرح کی کارکردی نہیں دکھا سکا جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ اتنا قریب آنے کے بعد جیت جائے گا کراچی کنگز کیا کہیں گے اب دیکھیں کراچی کنگز آپ کو بتا ایک بہت بڑی ٹیم تھی اور آویس لی کیونکہ جس طرح کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے پیشلے میچ میں بھی ٹورنمنٹ جیتا ہے جس نے پیشلے ٹورنمنٹس کے انہوں نے پرفارم کیا کراچی کنگز نے تو بڑی توکہ آتی اور خاص کر کے کیپٹن سے بھی آپ نے چینج کی بابر آزم کو آپ کیپٹن لے کے آئے لیکن سب سے بڑا جو ایشو کراچی کا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ جٹکیں ملتے ہیں آپ نے دیکھا ہوں کہ محمد آمیر انجڈ ہو گئے اس کے بعد ان کی تیم جو انسی سٹیبل نہیں ہو پائی پھر سب سے بڑی جو غلطی تھی کراچی کنگز کی پچھلے سیزن میں آپ کو یاد ہو کتنے پلیئرز جو محمد جیسے ارشاد ان کے پاس ہوتے تھے ارشاد اقبال پھر اس کے پاس اپنا اسامہ میر ہوتے تھے ان کو آپ نے ریلیز کیا تو وہ چیز کہیں نہ کہ ان کو ٹینٹ ضرور کیا ہے کاسم اکرم کا لیٹ آنا کیا انڈر نائٹین ہو بیسی تھے کل آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھی وہ بھی ان کو ہرٹ کیا تو جو جیلپ یونٹ ان کا تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ بن نہیں پائے اور وہ اچھی پرفارمنس نہیں دے پائے لیکن ایک چیز جو کراچی کنگز میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ ڈگ آؤٹ ان کے پاس جیسے روحیل نظیر موجود تھے ان کو انہوں نے نہیں کھلایا ایک تھنگ ٹینک کی مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی کہ تھنگ ٹینک آخر کرنا کیا چاہ رہا تھا کراچی کنگز کا اچھا اویس اگر بات کی جائے کیپٹنسی کی اماد وسیم کیپٹن رہے کراچی کنگز کے اب بابر آزم ہیں موازنہ کیا جائے فرق کیا لگ رہے آپ کو بابر اور اماد کی کیپٹنسی میں دیکھیں بیسیکلی فرق تو اتنا ہے نہیں دیکھیں آپ کیا بابر آزم کو میں نہیں کمپیر کر سکتا اماد کے ساتھ دونوں ڈیفرنٹ کیلیبر کی ہیں لیکن بابر آزم آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹینک کے کیپٹن بھی ہیں اور دنیا ان کو جانتی ہے جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کروایا تھا پاکستان ٹینک کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر ایشو سیورا ہے کہ جیل اپ یونٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا رہا ہے کہ جو سب سے بڑی تنک ٹینک نے گلتی کیا کی کراچی کنگز نے کہ جو لڑکے جنہوں نے پچھلے سیزن کے اندر کراچی کنگز کے لیے پرفارم کیا ان کو انہوں نے ریلیس کیا جس میں آپ کو بتا رویب اپاریز دفعہ پی ایس ایل کا پارٹ نہیں ہے کیا نام اس کا جو آپ میں نے جیسے اسامہ میر کی آپ کو بات کی ان کو آپ ریلیس کر دیا تو ایک جو ان کا پروپر ایک یونٹ جو بنا ہوا تھا وہ ٹوڑ گیا کراچی کنگز کا وہ مومنٹم بان نہیں سکا آمیر کو پھر آپ کو بتا وہ انجرڈ ہوگے جو اس کے پر پورا پورا کراچی کنگز کا میں کہتا ہوں بالنگ یونٹ جون صاحب وہ ریلائے کر رہا تھا اس کی وجہ سے بھی ان کو ہرٹ ہوا اس کے بعد پھر جو سب سے بڑی جو چیز مجھے ہمیشہ کراچی کنگز میں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑے عرصے پہلے آپ پاکستان ٹیم کو دیکھ لیں تو پاکستان ٹیم ہائیلی ریلکٹنٹ تھی کہ بابر آزم ہمیں پرفارم کر کے دے گا تو ساری ٹیم اس کے بلبوتے پہ چلے گی وہی چیز کراچی کس دفعہ نظر ہے کہ کراچی بہت زیادہ تھا کہ بابر آزم شرجیل اچھا سٹارٹ دیں گے تو ہماری جو ٹیم ہے وہ آگے لے کے سکور کو چلے گی لیکن ایسے نہیں ہوتا آپ کو ایک ٹیم یونٹ بن کے کھیلنا پڑتا ہے ہم نے دیکھا کہ دیگر ٹیمیں انہوں نے پاور پلے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور پچاس پچاس رنس اس سے زیادہ رنس جو ہے وہ اسکور کی ہیں ٹیمز نے لیکن کراچی کنگز جو ہے وہ اس طرح پاور پلے کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکی کہیں نہ کہ یہ بھی جو ہے پوائنٹ رہا ہے کراچی کنگز کے لیے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ دیکھیں بابر آزم اور شرجیل کو چھوڑ کے جو نیچے والے بیٹسمن کو آپ دیکھیں آپ کو پتا ہے جوئی کلاک جن سے ہیں وہ کب سے پرفارم نہیں کر رہے آپ کے لئے جو وکٹ کی پر ہیں اور ہاتھیں وہ انفٹ بھی ہیں پھر بھی آپ ان کو کنٹینیوسلی کھلا رہے ہو یار آپ کو تب چینجز کرنی پڑتی ہیں آپ کے پاس روحیل نظیر باہر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ پاکسان انٹرنائٹنگ کے سابقہ کپتان ہے جنہیں پرفارم بھی کی ہے آپ ان کو نہیں کھلا رہے میں وہی کہا نا تنگ ٹینک کی مجھے اس دفعہ بالکل سمجھ نہیں ہے کتنی بڑی سائیڈ ہو کے جو تنگ ٹینک باہر بیٹھا ہوا تھا وہ کر کیا رہا تھا کراچی کنگز کا نام اتنے اتنے بڑے موجود تھے اس کے اندر وسیم بھائی رسپیکٹیبل ہیں ان کی عزت بھی کرتے ہیں ہم لوگ لیکن یار مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس دفعہ تنگ ٹینک نے کیا کیا ہے خاص کر کے پھر بالنگ یونٹ میں انہیں جیسے بتایا کہ ان کے بعد ریپلیسمنٹس ہی اتنی لیمٹیڈ تھی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ لیکن بڑی زبردست سیننگز قاسم نے کھیلی آخر تک لے کے گئے لیکن وقاس مقصود کا جو کم بیک تھا وہ بڑا زبردست تھا اسلام بارڈ نائٹڈ کی لیکن اسلام بارڈ نائٹڈ کی بھی آپ بات کریں بے شک میچ جیتے لیکن جو غلطی ہیں اسلام بارڈ نائٹڈ دو میچز سے کرتا ہوا رہا ہے ان کی بالنگ یونٹ بالکل پرفارم نہیں کر رہی حسن علی سپیشلی میکون انہیں پورے پی ایسل کے اندر اتنی ان کی اچھی پرفارمنس نہیں رہی تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ان کے لیے اور میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ جو بھی ٹیم پاکستان سپر لیگ جیتے گی وہ ڈپینڈ کرے گا کہ میڈل آرڈ ان کا کیسے پرفارم کرتا ہے کیونکہ کل بھی یہ بات خاص کر کے لاہور جس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے بات ہوتی ہے کہ لاہور کلندر کی بڑی اچھی یونٹ جا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں لاہور کلندر بھی جونسا اس وقت ان کا اوپننگ ڈپارٹمنٹ ان کے لیے پرفارم کر رہا ہے خدا نہ خاصتہ کہیں اگر اوپننگ ڈپارٹمنٹ ان کا فلاپ ہوتا ہے فقر زمان چلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھنے والی بات ہے کہ نیچے والے بیٹسمنٹ کیسے لے کے ٹورنمنٹ کو چلتے ہیں جو کراچی کنگز کا ایشو رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد عویس آپ نے وقت نکالا اور ہم سے گفتور کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے